جنابِ صدر اور میرے عزیز عبتنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج مجھے دس موضوع پر لفت شائع کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے میرے پیارے آقا دو جہاں نبی کریب صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت مبارک پر جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا اس نبی کی ولادت پہ لاکھو سلام اس نبی کی ولادت پہ لاکھو سلام تنابِ صدر اس کائنات میں سرورِ کائنات قاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال آفتابِ درکشا کی ہے جو غارِ حرہ سے تلو ہوا اور پوری کائنات پر چھا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کائنات کی وہ عظیم ترین چکستیت ہیں جس کی نظیر عدد سے ابت تک ممکن نہیں آپ بنین و انسان کے لئے پیغامے نے جات لے کر آئے تھے پوری کائنات کیلئے رحمت بن کر آئے تھے میرے نبی تو وہ نبی ہیں جن کا امت لی ہونے کی خواہش تمام انبیاء کرام نے کی تھی اور ہم اتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اس عادت بن مانگے مل گئی ہمارے پیدا ہوتے ہی ہمارے کانوں میں آزام دے دی جاتی ہے کہ مبارک ہو تم اس نبی کی امت میں سے ہو جس پر خالقی دو جہاں کو بھی ناز ہے جنابِ صدر میرے آخاں تو بادشاہی میں فقیری کرتے تھے جن کے پاس نہ سونا تھا نہ چاندی تھی میرے سرکار تو ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بھی سلطان نظر آتے تھے میرے نبی کی نگاہوں میں بجلی لبوں میں توسم اور چہرے پر نور تھا میرے سرکار تو سادے لباس نے بھی دی شان نظر آتے تھے موزی سامائین آپ کی طبیعت میں نرم و آجزی اور شخصیت میں وقار تھا آپ کی صیرت بے مثال تھی اس ان بات جمال تھا اور کردار بھی ایسا تھا کہ کافر فدہ ہوتے تھے آپ کی صداقت پر جنابِ آری وخار جب میں صیرت النبی کی بات کرتا ہوں تو میرے ذہن میں مکہ کا وہ منظر گھومتا ہے کہ جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ظالم کفار کے سامنے ظلم کے نشانے پر تھے مگر ارادے بلند تھے حوصلے چرٹان کی طرح تھے اور یقین خدا پر تھا ارادے جن کے بختا ہوں نظر جن کی خدا پر ہو ارادے جن کے بختا ہوں نظر جن کی خدا پر ہو تلاتم کے اس موجوں سے وہ گبر آیا نہیں کرتے تلاتم کے اس موجوں سے وہ گبر آیا نہیں کرتے میرے نبی تو امن و محبت کا پیغام لے کر آئے تھے گناہ گار بستی کی سلامتی بن کر آئے تھے اندھیری اور تاریخ بستی کی لیے روزن چراغ بن کر آئے تھے میرے نبی تو وہ شخص تھے جن کے دم سے دنیا کے ہر کونے میں اجالہ پہلا جنت کی سلطان ہے محمد موم بولتا قرآن ہے محمد مومن کی پہچان ہے محمد پر کرنے کی شان ہے محمد جنابِ صدر اگر میں اس موضوع پر تفصیل سے بات کروں تو سورج جل جائے گا یہ دن ختم ہو جائے گا مگر یہ موضوع اپنے اقتدام تک نہیں پہنچے گا یہ موضوع یہ لفاظی نہیں بلکہ ہی میرے دل کی آواز ہے یہ شاعری نہیں یہ میرا میرے نبی سے عشق ہے اور آخر میں میں اپنے اس تقریر کے اقتدام اپنے اس پسندیدہ شیر سے کرنا چاہوں گا جو نبی کو قبول ہو وہی کاش میرا اصول ہو جو نبی کو قبول ہو وہی کاش میرا اصول ہو وہی صبر ہو وہی گفتگو وہی سادگی وہی آج جی وہی سبر ہو وہی گفتگو وہی سادگی وہی آج جی تPSتوری آج چیہی ر گفتگو تھ